السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مولا سلامت رکھیں غریب نواز اپنے تمام چاہنے والوں کو اپنی حفاظت میں رکھیں آج فجر کے وقت جب ہم نے سنا کہ وہ جو شخص حج کے لیے پیدل جا رہے ہیں وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آئے ہیں تو جیسے ہی دربار کھلا اور وہ آئے تو ہم بھی بڑی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کی طرف بڑے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں کہ مولا ان کا سفر آسان فرمائے تو جیسے ہی ہم ان کے قریب گئے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھا دعا کرتے ہوئے تو انہوں نے ہمارے ہاتھ کو جھڑک دیا تو اس سے ہمیں بھی بڑی تکلیف ہوئی حالانکہ جو کچھ بھی پھر ہوا وہ ہم بھی کبھی نہیں چاہتے ہیں غریب نواز کے کسی بھی عاشق کے ساتھ ہم کبھی اس طریقے سے پیش نہیں آتے ہیں اور نہ ہی زندگی میں غریب نواز کا کوئی عاشق ہمارے ساتھ اس طریقے سے پیش آیا جو کچھ بھی ہوا اس میں ہم بھی شوق ہو گئے جو افسوس ہمارے دل میں ہے وہ بے شک غریب نواز جانتے ہیں کیونکہ غریب نواز دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے بڑا افسوس ہے اور ہم معذرت خواہ ہیں اس کے لیے کیونکہ غریب نواز کے وہ مہمان ہیں اور ہم بالکل ان کے لیے آج بھی دعا کرتے ہیں کہ مولا غریب نواز نظر کرم فرمائے اور ان کے سفر کو آسان فرمائے کیونکہ مولا کائنات کا بھی کول ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو تسلیم کر لینے سے عزت بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے بے شک مولا لاج رکھنے والے ہیں اور دلوں کے حال بہتر جانتے ہیں ہمارے دل میں اس کے لیے کوئی ایسی بات نہیں تھی نہ ہے اور ہم آج بھی اور ابھی بھی اس کے لیے دعای کرتے ہیں کہ پنجتن پاک کے صدقے میں غریب نواز کے صدقے میں اللہ پاک اس کے سفر کو آسان فرمائے السلام علیکم کرتے ہیں